اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر فزاقبر خان اور میں ہوں پاکستان پاکستان کی ماں کی چٹ پاکستان کی ماں کا بچ رہا دو دن پہلے پاکستان کا ایک ہیلیکوپٹر ہو گیا لا پتہ پاکستان آرمی ایویشن کا ہیلیکوپٹر لا پتہ ہو گیا جس میں ٹویلف کورٹ کے کمانڈر سمیت چھے افراد سوار تھے پاکستان آرمی ایویشن کا ہیلیکوپٹر جو کل اتل سے کراچی کے لیے روانہ ہوا تھا یہ راستے میں ہی لاپتہ ہو گیا 24 گھنٹے تک تو پاکستانیوں کو یہی پتہ نہیں چلا کہ آخر وہ لاپتہ ہوا کا ہے 24 گھنٹے بعد پتہ چلا تو بلوچ لبرل آرمی والوں نے ان کے ہیلیکوپٹر کو اڑھا دیا پاکستان کی آرمی کے چھے آلاف سران تپک گئے نکل لیا ہے ملک کی عظیم فوج کے عظیم سفوت سلاب زدگان کی مدد کرتے کرتے جانے شہادت نوش کر گئے تے کی موت مر گئے تو آپ کو تو اچھے سے پتا ہے پاکستان کی پترکار میاں خلیفہ کے چھوٹی بہن پیجا خلیفہ پاکستان کی کتی بڑی بخت ہے دوسروں کے دکھوں کا مداوہ کرنے والے فوجی افسر ایسی عظیم قربانی دے گئے جسے کسی صورت پراموش نہیں کیا جا سکتا تو فیجا خلیفہ کے نکلنے لگ گئے آنسو جس نے پاکستان بننے کا خواب دیکھا تھا اور کیسے بنا تھا پاکستان یاد ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کو کتنے قربانیات ہی مارے باوجداد میں ایسے نہیں بنا تھا مارا پیارا وطن پاکستان لیکن یہی فیجا خلیفہ جب ہمارے بپن راوت جی کے ساتھ میں یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کی ایک دکھت حادثے میں مرتی ہو گئی تھی وہ سورگوازی ہو گئی تھے تب یہ فیجا خلیفہ کے جہری لے بول دیکھو جیسا کہ بھارت میں جو ان کی فوج ان کی سنہ سنہ کہتے ہیں نا فوج کو بھارت کی اس سنہ کا سربراہ بپن راوت کیا ہوا اسے اسے حسد کی آگ میں جل کر وہ ہلاک ہو گیا جس حسد کی آگ میں اس نے کشمیرے کو جلایا تھا جس میں یہ پاکستان کو جلانا چاہتا تھا آئے دن تڑیاں لگاتا تھا دھمکیاں دیتا تھا پاکستان کو بالا خوٹ حملے جیسے ڈرامے کرتا تھا اپنی اسی حسد کی آگ میں اپنی اسی حسد طبیعت بربریت پسندی تشدد پسندی بربریت پسندی کی ورہ سے یہ موڈی کا پسند دیدہ تھا کیا حال ہوا اس کا حادثے کا شکار ہو گیا ہیلیکاپٹر کا ملبہ لس بیلا کی علاقے سے ملا افسوسناک حادثے میں ہیلیکاپٹر میں سوار تمام چھے افسران اور سپاہی شہید ہو گئے جس نے کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے کے لیے موڈی نے اسی ریٹائرمنٹ کے باوجود بڑا عوضہ دیا کیونکہ فیورٹ تھا یہ نریندر موڈی کا ظالم تھا نا تو ظالم لوگ جو ہیں وہ نریندر موڈی کے فیورٹ ہوتے ہیں میرے پیارے پاکستان کے کچھ خاص مقصود بغیر تو اور آج جب ان کے وہاں کے لوگ مریں تب اس کی لہجہ دیکھو یہ اتنا ڈبل اسٹینڈر مطلب موت وہاں بھی ہو رہی ہے موت یہاں بھی ہو رہی ہے ان کی بھی فیملیا ہے ادھر بھی فیملیا ہے لیکن جہر ایک جو ناغین کے اندر ہوتا اس سے کہیں زیادہ جہر اس فیجہ خلیفہ میں ہے چیف آف ڈیفنس ٹاب بنا دیا گیا اس کو اس پر بھارتی فوج کی طرف سے بڑی ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا لیکن فیرونیت کے کانوں پر جون تک نہیں رینگی آخر اللہ کی لاتھی حرکت میں آئی اور یہ جینرل بپن راوت کا انجام جو چیک چیک کر ظالموں کو یہ پیغام دے رہے کہ ظلم کا انجام یہی ہوتا ہے ہیلیکاپٹر حادثے کی وجہ خراب موسم بتایا جا رہا ہے لیکن آپ ان بہادر سپوتوں کا جذبہ دیکھئے کہ انہوں نے خراب موسم کی ذرہ برابر بھی پروانی کی اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ہم وطنوں کی خدمت میں لگے رہے اور اسی رہ میں شہادت کے عالی درجے پر فائز ہو گئے کہ بلوچستان لیبریشن آرمی نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے اور ان کا ہلیکاپٹر کراش کروا دیا اور اس وجہ سے پاکستان کے ایک ہائی رینکنگ کمانڈر کی موت ہو گئی جن میں کور کمانڈر لیپنین جنرل سرف راز علی بھی شامل تھا اور شہدہ میں داریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گاز میجر جنرل امجد حنیب ستی برگیڈیر محمد خالد میجر سعید احمد میجر محمد تلہ منان اور نائک مدسر فائز شامل ہیں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیتے ہیں یہ رینک ہوتی کیا ہے ہائی رینکنگ پاکستانی آرمی کے افیسرز تھے اب میں آپ کو دیہاتا ہوں یہاں پر یہ ہے لیپنینڈ جنرل سرف راز علی آپ نے دیکھا ہوا ٹویٹر پہ سرف راز علی کافی ٹرینڈ کر رہا تھا سرف راز علی ایک لیٹنینڈ جنرل ہے اور یہ رینک سیدھا جنرل سے ایک سٹیمنی چی ہوتی ہے پاکستان میں آج کے سمجھ جنرل ہے باجوا وہ چیف آرمی سٹاپ بھی ہے بڑھ ہی جنرل آج کے سمجھ پاکستان میں کسی نے بھی فیلڈ مارشل کی پوسٹ ہولڈ نہیں کری تو جنرل کے بعد سیدھا آتا ہے لیٹنینڈ جنرل اور ایک لیٹنینڈ جنرل کی موت ہونا بہت ہی بڑا ایوینٹ ہوتا ہے اے راہِ حق کے شہیدو تمہیں وطن کی ہوایں سلام کہتی ہیں پورا پاکستان اس وقت ان شہدہ کو سلام پیش کر ایسا ہی ہوتا ہے اتنا ہی برا ہوتا ہے اب بھی کوئی نہ سمجھے اب بھی کوئی نہ سیکھے اور جو ظلم کا چکر ہے یہ یاد رکھے گا کہ صدا نہیں چلتا اور اب بھی نہیں چلے گا کیونکہ ایسے نہیں چلے گا ابھی ربی بین راوت جی اور ہیلیکوپٹر کے بارے میں یہ اس طریقے سے اس نے کہا کہ جسے اس کے دیش میں کبھی ہیلیکوپٹری کریش نہیں ہو جبکہ ہر دوسرا ہیلیکوپٹر ان کے پاکستان میں کریش ہوتا انہوں نے جو اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا انسانیت کی راہ میں انہوں نے خود کو قربان کیا یہ چھوٹی قربانی نہیں ہے جب بھی کوئی شہید ہوتا ہے وطن کے لیے چھوٹی قربانی نہیں ہوتی یہ بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی فوج کا جو کام ہے وہ سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے لیکن آپ دیکھیں جب جب قوم پر مشکل وقت آتا ہے جب جب قوم پر مشکل وقت آیا جب بھی آیا کوئی آفت آتی ہے کوئی تفان آتا ہے تو پھر سب سے پہلے یہ پاک فوج کا دستہ ہی اپنے پاکستانیوں کو بچانے پہنچتے ہیں تو دوستو اسی بات پر ایک ڈھوڑ آنک تو بنتا ہے ناظرین پاک فوج نے قیام پاکستان سے اب تک بے پناہ قربانیاں دی اور سچ یہ ہے کہ اللہ کے بعد پاک فوج ہی ہے جو ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے اور اندرونی خطرات سے بھی نمٹ رہی ہے اگر یوں کہا جائے کہ ملک پاک فوج کے بغیر کچھ بھی نہیں تو غلط نہیں ہوگا آپریشن رد و فساد ہو یا پھر آپریشن ضرب عزب ہو پاک فوج کے جوانوں نے دہشت گردوں کا ملک کے کونے کونے سے صفایہ کر کے دکھایا اور یہ کام دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ بھی نہیں کر سکا بھائشن کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ مطلب کچھ بھی محلی کپٹر حادثے میں چھے شہید اہلکاروں کو ان کے اہل خانہ کو سلام عقیدت پیش کر دیوں اللہ تمام شہدہ کے درجات بلند کرے اور ان کے لوہیکین کو صبر عطا کرے آمین لاشٹ میں یہ بولنا چاہوں گا فیجا خلیفہ جی حادثہ ایک حادثہ ہوتا ہے حادثے کا دکھ جتنا آپ کو ہو رہا اتنا ہی دکھ ہمارے دیش کے لوگوں کو ہوا ہوتا ہم کو ہوا تھا لیکن آپ نے ہمارے دکھوں پہ نمک چھڑکنے کا کام کیا لیکن پھر بھی ہمارے اندر اتنی انسانیت ہے ہم آپ کے دکھ کے سمیے میں آپ کے اوپر مرچی نہیں چھڑک اور نہیں تو کیا اگر ہم بھی یہی کام کریں گے تو آپ میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے جائے گا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے فیجا خلیفہ کے دو گلائے سٹینڈر دیکھنے کے بعد میں تو کمنٹ بوکس صرف آپ ہی کا ہے اور یہاں پہ پہ پہلائک کر دیجئے فیجا خلیفہ آپ بچنے نہیں چھے ہی بھئی آج اور کسی بھی خوبچے میں گوسی کو پکڑ کے لاؤ اور اس پہ کمنٹوں کی بوچھار کر دو اور ہو سکے تو ویڈیو بھی شیئر کر دیا کرو ٹھیک ہے آپ لوگ اپنے خیال رکھئے اور آرمی کی ڈریس پہننے سے کچھ نہیں ہوگا بڑی آئی آرمی کی ڈریس پہنگ ہے